اسلام علیکم کیسے آپ سب ہو فیلی آپ لوگ سب ٹھک تھاک ہوں گے آج جی یہاں پر میں ویلوک کر رہی ہوں ابھی شام سے سٹارٹ تو شام میں ابھی افتار کا ٹائم ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم باقی تھا تو آج ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے نا دیکھ بنوائی تھی جو ہے نا مکس ویجیٹیبلز پر آو کی تو بس وہ آ چکی تھی ابھی ہم لوگوں نے یہ دیکھ جو ہے نا تقسیم وغیرہ کرنی ہے تو یہاں پر جو ہے نا سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا پہلے نکال کر اس پر نیاز دل آ لیں گے مطلب کہ جو ہم لوگ ختم وغیرہ پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اچھا یہاں پر جو ہے نا جو ہے نیاز ہوگی تھی تو اب ہم لوگ سب واکسز کے اندرڑا رہے ہیں جو ہم لوگوں نے سب جو ہے نا ریلیٹیوز میں دینے ہیں تو یہاں پر یہ والے بڑے واکسز جو ہے نا کافی ہلفل رہتے ہیں اور بڑا ہارٹ پڑ جو ہے نا کافی بڑھ جاتا ہے اس سے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے نا سب ریلیٹیوز کی نکال کر تو اب ہم لوگ نیبرز کی نکال رہے تھے تو اتی دیر میں نا ساتھ نے افطار کا بھی ٹائم ہو گیا تھا تو پکوڑے بن رہے تھے یہاں پر جو ہم لوگ بنا رہے میکس ویجی ٹیبلز والے پکوڑے جو کہ ہر افطار میں ہمارے ہاں بنتے رہے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے پکوڑے بنانے کے بعد ہم لوگ تھا اور بس افطار کا رائم بھی ہونے والا تھا تو اس لئے جو ہے نا سارے کام جلدی جلدی ہو رہے تھے اس کے بعد پھر ہم لوگ نے نا جو ہے نا پلیٹس وغیرہ تیار کر لی تھی اس طرح سے جو ہم لوگ نے نیبرز میں دینی تھی اور باقی جترے بھی چاول بچے تھے ان سب کے پیکٹس بنا لیے تھے یہ دیکھیں شاپرز بنا لیے تھے یہ جو ہے نا ابھی ابو دسٹریبیوٹ کر دیں گے باہر غریبوں میں ٹھیک ہو گیا یہاں پر جی ماشاءاللہ سے ہمارا ہو گیا دیکھ کا کام تو یہ جو ہے نا کافی سارے آج پیکٹس بن گئے تھے ماشاءاللہ سے اب یہاں پر جو ہے نا اب دوبارہ ہم کچن میں آگے تھے کیونکہ دیکھ کا کام ختم ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا اب پکوڑے وغیرہ نکال لیں گے اور ساتھ میں آلو کے پکوڑے بھی بن رہے تھے اور رولز بنائیں گے آج ہم لوگ نے کافی باقی اتنا کچھ خاص نہیں بنایا تھا بس یہ ہی فرائنگ بھی چیزیں بنائی تھی فروٹ چاٹنی ہم نے بنائی تھی اس کے جگہ آج ہم نے تربوز کاٹ لیا تھا وارٹر میلن تو بہت زیادہ میٹھا تھا بہت مزے کا تھا تو میرے جو ہے نا اب میں افتار کے بعد جو ہے وائس آور کہہ رہی ہوں تو اس لیے کیونکہ ہم لوگ اب کھا چکے ہیں اس لیے میں آپ سے آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ میں اب ہمیں جو ہے نا وہ پریشر لگانے لگی ہیں وہ بنانے لگی ہیں قدو جسے ہم لوگ لوکی کہتے ہیں کیونکہ آج کھانا لیٹ ہو گیا تھا یہاں پر آلو کی پکوڑے بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اب کٹوں گی یہاں پر وارٹر میلن تو یہ جو ہے نا بس ابھی یہ آیا تھا ہم لوگ جلدی سے اس کو کٹ کے فریج میں لگا دیا تھا کہ یہ خوب سارا تھنڈا ہو جائے تو افتار کے بعد ہم لوگ جو ہے اس کو کھائیں گے اور بہت تھنڈا تھا اور بہت میٹھا تو بہت مزا کر رہا تھا کیونکہ نا ابھی ہم لوگ فرس ٹائم لائیں اس سال تو اس لیے نا بہت اچھا لگ رہا تھا ویسے بھی نا روزے رکھ رکھ کر تو اسے جو ہے نا ڈری ہائیڈریشن کم ہو جاتا ہے نا تو یہ پی اے نا کافی سوری کھانے سے نا کافی جو نا سکون ملا ہے اور بڑا ہی میٹھا میٹھا تھا اچھا یہاں پر اب میں جلدی سے تربوس کٹ کر رکھ رہی ہوں تو وہ چھوٹا اچھا تھا میں نے پورا ہی اس کو اچھے سے کٹ کر میں نے امی نے کہا کہ کٹ کر اس کو فریز کرو یعنی کہ فریج میں رکھو تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے تو میں اس سے اس کو پورا ہی کٹ لیا تھا بعد میں جو ہے نا پھر کٹنا یہ کرنا وہ آسانی رہے گی بھی ہی میں اس کو کٹ کر رکھ لیتی ہوں اور بس افطار کا ٹائم ہونے والا تھا تو آج کی چھوٹی موٹی سی افطار کی ہماری پروپریشن تھی اور کیونکہ ہم لوگ دیکھ میں لگے تھے اور ویسے بھی ہم نے سوچا کہ چارٹس وغیرہ نہیں بناتے ہیں تب ہی ہم لوگ جو ہے نا خود بھی یہ رائز وغیرہ کھائیں گے اور رائز بہت اچھے بنے تھے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے جلدی سے تربوز کٹ لیا اس کو ہمیں فریج میں رکھتی ہوں اور اس کے بعد نہ یہ جلدی سے ہم لوگ نہ نکال لیتے ہیں آلو کے پکوڑے بھی فرائے ہو گئے تھے اور رولز وغیرہ فرائے کرنے کے اس کے بعد ہم لوگ افتار کریں گے اور آج مجھے اتنی زیادہ سستی ہوگی تھی روزہ کھولنے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ میں بس سوچ ہوں تو جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نا کبھی کبارہ سے سستی ہو جاتی ہے تھک جاتے انسان زیادہ ہی اور آپ لوگوں کا سارے ممزان کیسا گزرا ضرور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا یہاں پر جی یہ نا رولز وغیرہ جب نا فریز ہوئے وہ فرائے کریں نا فروزن چیزیں تو یہ نا بہت زیادہ پٹا ہی مار رہتا ہے آئیل بہت ڈر لگتا ہے اور اس کی وجہ سے سارا چولا بھی گنتا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے نا اس کو جو نا بہت سوچ مجھ کے آرام سے بیچ میں نا رولز وغیرہ ڈالنے تھے آئیل کے اندر تو یہ بھی ہمارے فرائے ہو گئے اب ہم لوگ بس افتار کرتے ہیں افتار کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگ نے کیا کیا تھا کیونکہ نا یہاں تک میں نے پھر افتار کی ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد جو ہے نا میں ظاہرے ٹائم ہو جاتا ہے افتار کا تو میں آگے ویلوگ نہیں بنا سکی افتار کے فوراں بعد پھر ہم لوگ نے یہاں پر چائے وغیرہ پی تھی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا اسے آنکھیں آنکھیں میری بند ہو رہی تھی مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی پھر ہم لوگ نے چائے پی چائے وغیرہ پینے کے بعد جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں ساتھی ویلوگ کا اور آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگے ضرور بتائیے گا اور چینل کو میرے ضرور سبسکرائب کر لیجئے اپنا دیروں سا خیار رکھے گا اللہ حافظ